محمد سمی صاحب مسلمانوں پر جبر صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے ہوگا یا اس سے کم تر درجے کی عبادت کے لیے یہ سوال ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ طالبان داڑھی نہ رکھنے پر صدا کا نفاظ کر رہے ہیں چاہے اس قسم کا جبر رواہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں وہ اور داڑھی جو ہے ویسے تو یہ کہ فرض نہیں ہے اور سنت محقدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رکھنی چاہیے البتہ وہ لوگ تو خاص طور پر ایک خاص حد سے کم داڑھی کو بھی داڑھی تسلیم نہیں کرتے ان معاملات میں دورہ تشدد کر رہے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے اصل میں جبر جو ہے وہ صرف فرض ہی کے اوپر کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر انوار احمد عباسی صاحب پاکستان میں شریعت قائم نہیں اس لیے پاکستان دار الاسلام ہے یا دار الحرب اصل میں یہ دار الاسلام اور دار الحرب کی جو استلاحات ہیں اس وقت یہ اپسولیٹ ہیں اس وقت پوری دنیا میں صورت یہ بن گئی ہے کہ دار الحرب اس وقت کوئی نہیں ہے یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو جبرن روکتا ہو امریکہ میں بھی آپ جائیں تو آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد بنا سکتے ہیں اسرائیل میں بھی مسجد بنا سکتے ہیں بنتی ہیں مسجدیں اب بھی تعبیر ہو رہی ہیں مسجدیں تو اس حوالے سے وہ جو دار الحرب کا تصور وہ تھا اور جس کے ساتھ کے ایکٹیو کنفرنٹیشن تھی وہ نہیں ہے اب وہ بھی دار الامن ہے ایک طرح کا اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں دار المسلمین ہیں دار الامن ہیں دار الاسلام بہرحال یہ نہیں ہے لیکن اسے دار الحرب بھی نہیں قرار دیا جا سکتا محمد شفیق صاحب آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارے جسم کے آزا اللہ تعالی کی امانت ہیں تو کیا اسی صورت میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم انسانی جسم کا کوئی بھی عوضم مثلا آنکھ گردہ وغیرہ آرگن ٹرانک پلٹیشن اتیا کر سکتے ہیں یا نہیں بلکل کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال بھی تو اللہ کی امانت ہے جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں کسی کو حدیہ دے سکتے ہیں خیرات دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے تو اگر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی اور قرض نہیں ہے سوائے انسانی ہمدردی کے تو کوئی حرض نہیں ہے احمد خان صاحب آپ کے فہم میں اللہ کا پرسیپشن ایک یونیک پرسن ہے یا آل ایمبریسن پاور ہے نیز آن حضرت کی شفاعت کا معاملہ سہل انداز میں بیان کیجئے جہاں تک تو شفاعت کا مسئلہ ہے میں جس حد تک بھی سہل کر کے اس سے سمجھا سکتا تھا میں تو اپنی پوری کوہش کر چکا ہوں اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوال علیدہ سے ہوگا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا اور جہاں تک یہ ہے یونیک پرسن اللہ تعالیٰ ایک پرسن ہے صرف پاور نہیں ہے اصل میں یہ جو جدید دور میں سائنٹیسم جسے ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ایک بینٹ آف مائنڈ ہے وہ تو فرشتوں کو بھی پرسن ماننے کو تیار نہیں ہے سرسجد احمد خان سے یہ گمراہی شروع ہوئی تھی کہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے ہیں فرشتے کی کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے صاحب تشخص ہستی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ تمام کے تمام ہمارے صوفیاء اور متقدمین مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے ایک پرسن ہے اگرچہ اسے ہم کسی مکان سے کسی جہد سے کسی سمت سے مقید نہیں کر سکتے لیکن ہے وہ جس کو کہ اقمال نے کہا اپنے لیکچرز میں جیسے آپ کہتے ہیں اسی طرح اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے تو یہ انا جو ہے یہ ایک ایگو ہے یہ لیکن انفائنائٹ ایگو ہے یہ مطلق ایگو ہے ہماری محدود ایگو ہے عبدالوحی صاحب آیت ان کرسی کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے فرمائیں اس سے بڑی فضلت کیا ہوگی کہ پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہیں اور اس سے بڑی فضلت آپ کیا بانتے ہیں آپ شاید یہ چاہتے ہیں اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا اور اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا ایسی فضلتیں میرے علم میں نہیں ہیں ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف حصول سواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے فہم کے لیے ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے نہیں پڑھتے اس لیے اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں فیاض احمد صاحب کھاک صاحب آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ سب برابر تھے اور جو کافر تھے ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست کے ذمہ تھا وہ سانوی حصیت رکھتے تھے آج کل ایک دانشور کالم نویس یہ محیم چلا رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر جو پاکستان میں ہیں وہ ملت واحدہ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے ثبوت کے طور پر وہ مساق مدینہ کے حوالہ دیتے ہیں اگر یہ نظریہ گمراکن ہے تو مختصراً بیان فرمائیں اور نید اخباروں کے ذریعے بھی اس کا ابتال فرمائیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو پرسن کہا ہے پرسن کی اگریزی صرف اشارہ صرف انسان کو کہا جاتا ہے اور وہ اس لئے کم تر درجہ معلوم ہوتا نہیں انسان تو کم تر درجہ کی شئر نہیں ہے اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات میں تو اشرف انسانی ہے تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا تھا بہرحال یہ میرا موقع وہی ہے اور یہی تمام صوفیاء متقلمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ذات ہے لیکن ہم قیاس نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اپنی ذات پر یا کسی اور کی ذات پر باقی یہ جو اصل میں مساق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں یہ لوگ بالکل غلط استدلال کرتے ہیں دیکھئے حضور کی جو انقلابی جند و جہود چل رہی تھی اس میں مختلف مواقع پر آپ نے مختلف ضرورتوں کے تحت پاہلے کی ہیں یہ اصل میں مساق مدینہ تھا ایک دیفنس پیکٹ جوائنڈ دیفنس آف مدینہ کہ اگر مکہ والے حملہ آور ہوں گے تو ہم یہاں پر مل کر ایک ملت ایک قوم کی حیثیت سے یا ایک امت کی حیثیت سے مقابلہ کریں باقی تمہارا اپنے اپنے معاملہ تمہارا نظم ہے اور ہمارا اپنے نظم علیدہ ہے اور البتہ اگر ہمارے تمہارے درمیان کوئی زگڑا ہوگا تو بالا دستی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے بات سطح ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کی بالا دستی ہے برابر کہا رہے ہیں برابر تو تب ہوتے ہیں کہ جبکہ ان کی شریعت کو بھی اور ان کے قانون کو بھی کسی درجہ میں تسلیم کیا جاتا کہ اچھا قرآن دازی کر لیں گے کہ بھائی اس معاملے کے اندر یہ ہم اسلام کے حکم پر عمل کریں یا یہ تورات کے حکم پر عمل کریں وہاں تو تیہ یہ تھا کہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرے گے تو اس کے نیچے ہو گئے تابع تو ہو گئے وہ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ دیفنس پیکٹ تھا اسی طریقے سے آپ نے صلاح ہدیبیہ کی تھی قریش سے اس وقت وہ قریش سے صلاح کی تھی یہودیوں کے خلاف اس لیے کہ آپ کو خیبر پر جو ہے حملہ کرنا تھا اور جب تک آپ اپنا جو ہے عقب پچھوارہ محفوظ نہ کر لیتے تو خیبر پر حملہ جو ہے اس کے اندر خطرات تھے آپ نے گر کر سنا کر لی اس وقت اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی یہ اصل میں ہوتی ہے جد و جہد کے دوران جو بھی اس وقت کی سٹیٹیجی ہے اس کے حوالے سے معاہدہ باقی جتنے مشتقین سے معاہدہ تھے آج ہی میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں کہ تمام معاہدے ختم یہ معاہدے تھے جو وقتی ضرورت کے تحت ہوئے تھے ورنہ حق اور باطل کے درمیان کوئی معاہدہ ہوئی نہیں سکتا حق اور باطل کے درمیان مستقل معاہدہ کیسے ہوگا باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول حق جو ہے باطل کے ساتھ مستقل معاہدہ کوئی کر ہی نہیں سکتا مردہ بابر صاحب سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو عیسیٰ علی سواب کا سلسلہ ہے والدین مرہومین کی سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے کیا طریقے ممکن ہیں اور شریعت اور پر کس حد تک ثابت ہے دیکھئے عیسیٰ علی سواب کے زمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں بیوبندی بھی بریلوی بھی وہ اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علی سواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھیں اور کہا کہ اللہ ان نفل کا سواب میرے والد مرہوم کو والدہ مرہومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دیں یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں خیرات کریں اور خیرات کا کہیں کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا سواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیں ایک موقف یہ ہے وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث صدرات ہیں ان کا موقف ہے تو میں غرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں لیکن یہ اس واملے میں میری رائے وہی ہیں وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ہی سال نہیں ہے مالی عبادت کا ہے مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے صدقہ دیا ہے کسی قریب کی مدد کی ہے مسکین کی مدد کی ہے بیوہ کی مدد کی ہے یتین کی مدد کی ہے کسی مقروض کی مدد کی ہے مال خرچ ہوا ہو تو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا اس حال سواب اس کا کر سکتے ہیں بدنی عبادت کا لیں واللہ وعالم اب اس پر یہ ہے کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محثل منقل کرنا اور خرقان خانیاں ہون یہ سب بدعات ہیں جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا اجتماعی کسی شئے کا ثبوت موجود نہیں ہے اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ اس حال سواب کے لیے ہے یہ ساری چیزیں اور بچوں کو بلایا جا رہا قرآن پڑھوا رہے ہیں انہیں پیسے دے رہے ہیں اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں وہ دو دو ورق جو ہیں اُلٹتے ہیں وہ پیسے پڑھنے پلینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بچارے ہیں نہ انہیں سمجھ یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جو یہ صفحہ تم پڑھ دو یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہے کیا احماقتیں ہیں ایسی ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسکر ہے جو ہوتا ہے یہ سب بدعات ہیں البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا اب صبح کے وقت علاوات کی اس کا سواب کسی کو پہنچا دیا تو جو پہلا مسئلک ہے اس کی روز سے جائز ہے میرے نظر دیکھ قرآن پڑھنے سے نماز سے نفل سے اس سے نہیں البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں صدقات ہیں تو اس کے احصال سواب ہو سکتا ہے اولاد اگر نیک ہیں تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے بشرتے کے والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا لیکن کوئی شخص مسلمان تھا اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی سواب اس کو پہنچا رہا گیا یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے عدیل زیرک صاحب آپ نے تاغوت کی نوکری کے بارے میں کچھ فرمایا تھا ہم جانتے ہیں پوری رات ایک یہودی کی نوکری کر کے جہاد کے لیے کچھ خجونیں جمع کی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں یہ مزدوری جائز ہے بشرت ہے کہ ان کی پوری زندگی کا رخ تو دوسری طرف تھا وہ تو اس باطل کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں بیسے تو یہ کہ خالص اپنے پیچ کی ضرورت کے لیے بھی آپ کو کسی کافر کی ملازمت کرنی پڑے تو جائز ہوگی جبکہ زندگی کا آپ کا جو مشل ہے اور آپ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو یہاں تو تھائی اس لیے کہ انہوں نے محنت کی تھی تاکہ جو چندہ حضور نے مانگا ہے کہ اب یہ اللہ کرام انفاق کرو تو وہاں کوئی پہنچا سکے اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو حمد دے تنمیر حنیف صاحب غیر مسلم کی ترقی میں ساتھ نہ دینا کیا ملٹی نیشنل ایسی آرگنائزیشن جن کے مالی غیر مسلم ہو کے لیے ملادمت کرنا یا خدمات سالانجام دینا غلط ہے میرا یہ خیال ہے کہ غلط کی حد تک تو بات میں کچھ سہی ہے غلط تو ہے میں اسے حرام تو نہیں کہوں گا فتوہ نہیں دے رہا ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ابلیسی سہلاب آ رہا ہے زائنیزم کا اس کے سب سے بڑے کارندے یہ ملٹی نیشنل انہی کے حوالے سے پوری دنیا پر یہ مالیاتی اس پہمار اس سے نیو فارم آف کولونیلیزم پہلے اس پہمار یہ تھا کہ جاؤ اور ہندوستان پہ قبضہ کر لو اور جاؤ اور ہندونیشیا پہ قبضہ کر لو اب یہ قبضہ نہیں رہو تم اپنے دھروں میں کام تم کرو محنت تم کرو تمہاری محنت کے جو حاصل ہے کمائی کی ملائی ہم لے جائیں گے اس کے تنگونوں نے پورا جال دنیا میں پھیلا دیا ہے بینکوں کا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا اور ملٹی نیشنلز کا اور یہ بڑھتا جارہا ٹریپس کا کہ بیج بھی تم پیدا نہیں کر سکو گے ہم سے لینے پر مجبور ہوگے بیج ہمارا ہوگا کھیتی تم کرو گے اور اس کے اوپر پاکستان بھی معایدہ کر چکا ہے اس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے خدمت اللہ کی کیجئے البتہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور آپ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہمتن البتہ جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو درکار ہے اس کے لیے جیسے ابھی مثال آگئی یہودی کی مناسبت بھی کی تھی تو میں اسے حرام نہیں کہہ رہا البتہ یہ ایک بڑا کیریئر سمجھنا اور یہ ملٹی نیشنلز خون چوس لیتے ہیں انسان کا ترخواہ اچھی دیں گے سٹیٹس اچھا دیں گے محل بھی بنا ہوگا آپ کا اور کوٹھی بھی ہوگی لیکن آپ کی توانائیوں کا اور آقات کی ایک ایک رتی ہونی چوڑ لیتے ہیں پھر کسی اور کام کے قابل آپ نہیں رہتے ہیں یہاں تو یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفراز ہے یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مجبوراں کہیں کوئی تھوڑا سا وقت اپنا بیچ کر آدمی اپنا پیٹ پال لے تو وہ چاہے کسی کافری کی ملازمت ہو رہی ہو وہ جائز کے درجے میں ہوگی لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ میری آواز پیٹھ گئی ہے اب میرے خیال سوالات یہ میں لے لیتا ہوں باقی معذرت کر رہا ہوں میں تو آج سوچ رہا تھا کہ شاید درس نہیں در سکوں کل سے میری طبیعت بہت خراب تھی اب زیادہ دیر میں یہ سوال جواب میں نہیں افتخار الدین صاحب جناب میں آپ سے یہ کچھ نہ چاہتا ہوں کہ شفاہ صرف انبیاء کریں گے یا اللہ تعالیٰ اور دوسرے لوگوں کو بھی اختیار دیں گے دوسروں کو بھی ہوگا اولیاء اللہ کو بھی ہوگا ایک مسلمان اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں ایک مسلمان اللہ دین آمنو وکانو یتقو وہی تم اللہ کے ولی ہیں تو ان سب کو اس کا موقع ہوگا جیسے آج بھی میں نے تو کہاں سے بات شروع کی تھی اگر ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے یہ بھی تو شفاہت کر رہا ہوں گے در حقیقت یہ بھی شفاہت ہے دعا جب استغفار کرتے ہیں آپ کسی کے لیے یہ بھی شفاہت ہے تو اس لیے سب کو لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے ناصر سمجھے گا انہیں اس کا موقع دے گا ناصر احمد صاحب سوال یہ کہ نور سے مراد کیا ہے نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے یا وہ لائٹ کے جو سورج سے آ رہی ہے وہ نہیں ہے یہ ایک باطنی نور ہے کہ جس سے حق و باطل کا امتیاز انسان کو بالوگ ہوتا ہے اس لیے آپ دو لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی بسارت اور بصیرت بسارت ہے ان آنکھوں کی ان سے جو چیز آپ دیکھتے ہیں یہ بسارت بصیرت قلب کی اندر ایک کیفیت ہوتی ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی شئے کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا جو شئے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شئے کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا تو وہ ہے اصل میں بسیرت یہ نور وہ ہے اللہ نور السباوات والاو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نور اکا ہوتا ہے انسان کو اس لیے ایمان کو بھی نور کہا گیا اس لیے قرآن کو نور کہا گیا اس لیے قرآن کے ذریعے سے بھی آپ کو حق و باطل کی تمیز قد تبینا رشت و بدل غی قرآن کے ذریعے سے تو وہ بھی نور ہے و نور اللہ انزلنا